وہ زیادہ میری بات کلیر کر دے گا تین لڑکے تھے انتہائی بدصورت اور انپڑ غریب بھی تھے ان کی خواہش تھی کہ ان کی شادی کسی بہت خوبصورت لڑکی سے ہو جائے انہیں پتہ چلا کہ شہر سے باہر ایک پیر صاحب رہتے ہیں وہ یہ کام کر دیتے ہیں وہ ان کے پاس پہنچ جائے اور کہنے لگے پیر صاحب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شادی کسی خوبصورت اور پڑی لکھی لڑکی سے ہو لیکن ہم بدصورت ہیں ہم انپڑ ہیں لڑکی ہمیں خوبصورت اور پڑی لکھی جائی ہے پیر صاحب نے کہا بھی اس کے لیے نا تمہیں ایک رات کا چلا گاٹنا ہوگا یہاں ہم تمہیں کمرہ دیں گے تم تینوں اس کمرے میں ٹھہرو گے کمرے کی لائٹس باندھوں گی لیکن احتیاط کرنی ہے کمرے میں جگہ جگہ پاپڑ رکھے ہوئے ہوں گے چھوٹ چھوٹے اگر کسی کا پیر اس پاپڑ پہ آ گیا پھر اس کی شادی ایک بدصورت لڑکی سے ہوگی اور انپڑ سے ہوگی لیکن اگر کسی کا پیر پاپڑ سے بچ گیا ساری رات پھر اسے ایک خوبصورت اور پڑی لکھی لڑکی عطا ہوگی انہوں نے ایک رات گزاری رات کے دو بجے ایک صاحب اٹھے کمر سیدھی کرنے ان کا پیر پاپڑ پہ آ گیا وہ ان کے کرندے آئے پیر صاحب کہنے لگے جی آپ تو نکل جائے دوسرے دوست بڑی احتیاط کر رہے تھے وہ تھوڑی دیر بعد وہ بھی اٹھے کہیں ان کا پیر بھی پاپڑ پہ آ گیا وہ بھی نکل گئے تیسرا بندہ چک کر کے بیٹھا رہا صبح ہو گئی وہ لے کے گئے انہوں نے کہا جی بلکل ٹھیک آپ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا مظاہرہ کیا اور ایک ان کی خوبصورت ترید بڑی لکھی لڑکی سے اس کی شادی کرا دی گئی بندہ بڑا خوش شادی کی پہلی رات اس نے وائف سے پوچھا کہہ لگے ابھی تمہاری پیر صاحب سے کیسے ملاقات ہوئی کہنے لگے میں بھی اپنی شادی میری نہیں ہو رہی تھی تو میں اسی سسلے میں آئی تھی مجھے چاہیے تھا خوبصورت اور ذہین خامد چاہیے تھا تو ہم تین سہلیوں کو بھی پیر صاحب نے ایک کمرے میں بند کیا اندھیرے کمرے میں پہلی رات ہی میرا پیار پاپڑتے آ گیا مجھے چاہیے تھا